رکشے کی چوری کے مقدمے کے اندراج کے لئے اس نے پولیس میں کئی چکا لگا ہے میڈیا نے اپنی ذمہتاری نبھائی میڈیا نے ایشو کو اجھاگر کیا سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیو ڈالی اسلام علیکم نظرین منشا فریدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو میں اس وقت آپ کی خدمت میں ایک ایسے واقعے کے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو سن کر آپ یقیناً حیران ہوں گے اور پریشان بھی ہوں گے حیران اس لیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں انصاف ہے ہمارے یہاں انصاف ہے یقیناً یہاں پر پاکستان کا گلہ نہیں یہاں پر ایک مقصود فیڈل سسٹم کا گلہ ہے کہ جو یہاں پر انصاف نہیں ہونے دیتے اور پھر وہ جو کرپشن ہے اس کرپشن نے ہمارے ملک کے اندر ہمارے ملک کی جڑے ایسی کھگلی کر دی ہیں کہ اس سے چھٹکا راب ناممکن ہے اور اس کے علاوہ جو مین وجہ ہے وہ ہماری اپنی ہے ہم ہی اس کرپشن کے ذمہ دار ہیں اور اس کی سزا یقیناً ہمیں ملتی رہے گی دوستو اصل واقعہ یہ ہے کہ ایک فاروق نامی آدمی ہے ڈیرہ غزی خان کا فرید آباد کالونی میں ان کی رہیش ہے وہ معذور ہے اس کا رکشہ ہے وہ رکشہ چلاتا تھا معذور تھا دونوں ٹانگوں سے ایک ہفتہ ہوا یا ہفتے سے کچھ زیادہ دن ہوئے اس کا ایک رکشہ چوری ہو گیا اب اس رکشے کی چوری کے مقدمے کے اندراج کے لئے اس نے پولیس میں کئی چکر لگائے کیرایا وہ بیچارہ ادا کرتا رہا رکشے والوں کو کہ کسی طرح سے مجھے تھانے پہنچاؤ وہ تھانے جاتے اور تھانے والے کاروانیاں نہ کرتے مقدمہ درج نہیں کیا انہوں نے بہلاخر جب اس معذور آدمی نے رجوع کیا میڈیا والوں سے جب اس نے رابطہ کیا تو پھر کہیں جا کر مقدمہ درج ہوا میڈیا نے اپنی ذمہ تاری نے بھائی میڈیا نے اس ایشو کو اجاگر کیا سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیو ڈالی اس کی سٹیٹمنٹ ڈالی تو پھر کہیں جا کر ڈی پی اوڈیرہ غزی خان نے یہ نوٹس لیا بنیاد طور پر میری یہ ویڈیو صرف اوڈیرہ غزی خان کے لئے نہیں بلکہ میری یہ ویڈیو پورے پاکستان کے لئے ہے اور اگر میرے جو سننے والے ہیں وہ بین اکومستہ پر پائے جا رہے ہیں تو ان کے لئے بھی یہ ویڈیو ہے کہ وہ بھی دیکھنے کے ہمارے یہاں یہ حالات ہے یہاں پر کوئی انصاف نام کی چیز نہیں ہے اب اگر کسی ایم این اے یا ایم پی اے یا اس کے علاوے علاقہ کا ایک چھوٹا سا جو چیئرمین ہوتا ہے ایک کانسلر یا پھر کسی ٹاؤڈ یا کسی چھوٹی دلال کی چوری ہو جاتی پولیس ساری متحرک ہوتی یہ جو دس بستہ مغلام ہوتے ہیں ٹاؤٹ مافیا کے پولیس والے وہ دین رات اے کرتے مرزمان ٹریس کرتے اور ان سے وہ نہ سہی چوری شدہ اصل چیز نہ سہی وہ کوئی دوسری چیز انہیں لاکر دے دیتے اسی طرح سے ان کا مضاوہ ہو جاتا لیکن یہاں پر معذور غریب بے اثر لوگ بیچارے عطاب کا شکر رہتے ہیں پولیس ان کی کاروائیاں نہیں کرتے ہاں ان کے خلاف اگر کوئی کاروائی ہو تو یہ دور کر ان کے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں لیکن کسی بھی غریب کی دادرسی کے لیے یہ لوگ کچھ نہیں کرتے تو اس کے لیے نظام کی تبدیلی لازمی ہے پاکستان تاریکی انصاف کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ یہاں پر انصاف لائے گی چینج لائے گی انقراب ہوگا لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ پولیس کی وہی ڈگر ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر سیاستانوں کی وہی ڈگر ہے ایمین ایز ایم پی ایز کرپشن کر رہے ہیں پولیس میں وہی چٹی دلال وہی ٹاؤٹ مافیا چھائے ہوئے ہیں اور کرپٹ افسران کی عزت ہے کسی بھی ایماندار افسر کی کوئی عزت نہیں ہے بد اخلاق ہے ہر محکمے کے اندر لوگ اور اس کے علاوہ ہمارے ایمین ایز ایم پی ایز جو ہیں وہ بھی بد اخلاقی سے لوگوں کے سامنے بلکہ لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں تو دوستو اس فاروق کا اب جا کر مقدمہ درجہ ہوا سوشل میڈیا میں اس ایشو کو ہائلائٹ کرنے کے بعد اور پھر میڈیا میں اس بات کے آنے کے بعد اس بیچار نے میڈیا والوں کے شکریہ ادا کیا اب دیکھیں میڈیا کو پھر بھی گالیاں پڑتی ہیں سوشل میڈیا کو گالیاں پڑتی ہیں ٹھیک ہے اگر کسی چیز کے کوئی مصمت پہلو ہوتے ہیں تو اس کے تھوڑے بہت منفی پہلو بھی ہوتے ہیں لیکن ہمیں کسی بھی چیز کا کوئی مصمت پہلو ہی دیکھنا پڑے گا تو دوستو اس فاروق علمی آدمی کو میں مبارباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کا تھانے کے اندر مقدمہ تو درج ہوا دوستو اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر رہے ہیں تو پلیز بنشافریدی افیشل سبسکرائب کر دیجئے بیلے ایک آن پرس کی